بسم اللہ الرحمن الرحیم پولینیشن یاد آیا اور ہم نے آپ کو کام دیا تھا کہ آپ کو پولینیشن کی ڈیفنیشن یاد کرنا ہے اور اس کے ایجنٹ کے نام یاد ہونا چاہیے اور ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم نے کتاب میں آپ کو کرنے کے لیے دیتی پی نمبر تھرڈی بر ایکٹیویٹی نمبر سکس تو امید ہے کہ آپ نے وہ کام مکمل کر لیا ہوگا آج کی خلاف میں ہم پولینیشن سے جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے پلانٹ کی زندگی میں پلانٹ کی لائف میں پولینیشن کے بعد جو سٹیپ ہوتا ہے جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتو کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ آپ کو پولینیشن کی ڈیفنیشن یاد ہو ایک لائن کی ڈیفنیشن تھی کیا transfer of pollen grain from answer to stigma is called pollination transfer of pollen grain from answer to stigma is called pollination پولینیشن تو یہ ڈیفنیشن آپ کے ذہن میں ہے کیا میننگز بتایا تھے میں نے اس کے کہ پولین گرینز اگر انثر سے stigma پر منتقل ہو جائے تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے پولینیشن تو آج کا ٹاپک بھی جائے وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے کیا کہا میں نے اس سے اگلا سٹیپ یعنی پولین گرینز انثر سے stigma پر منتقل ہو گئے اب اس کے بعد کیا ہوا وہ آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں اوکے so today our topic is fertilization and formation of fruit and seed fertilization and formation of fruits and seeds کتابی بھی دیکھتے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لیکچر بھی جائے سنیں اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنے الفاظ میں نوٹ کریں تو پولینیشن کا مطلب کیا بتایا ہم نے آپ کو کہ پولن گریڈ انتر سے اسٹیگما پر منتقل ہو گئے اب اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے فرڈیلائیزیشن کیا ہے فرڈیلائیزیشن جب پولن گریڈ اسٹیگما پر منتقل ہوتے ہیں تو یہ وہاں ایک پتلیسی نالی بنانا شروع کرتے ہیں جسے کہتے ہیں پولن ٹیو کیونکہ اس نالی میں سے پولن گریڈ نیچے اتر جاتے ہیں اندر اووری تک تو کیونکہ اس نالی سے پولن گریڈ گزرتے ہیں تو اس کا رام کیا رکھا گیا ہے پولن ٹیو اسٹیگما پر جو ہے پولن گریڈ منتقل ہوا وہ اندر ایک ڈالی بنانا شروع کرے گا اور آہستہ آہستہ نیچے کہاں تک پہنچ جائے گا اور اووری تک پولن ٹیو کے زریعے اور اووری میں پہلے سے ہی کیا موجود ہوتا ہے اور ہیوز اوکے یہ یہ تو آج ہماروں ٹپیک ہے کیا فردیلائزیشن دفیوجن آف پولن اور آویول اس آل فردیلائزیشن دفیوجن آف پولن اور آویول اس آل فردیلائزیشن وہ عمل جس میں پولن اور آویول آپس میں مل جائیں زم ہو جائیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں فرڈیلائزیشن کیا کہتے ہیں فرڈیلائزیشن کہاں سے شروع کیا ہم نے اسٹیگما سے اسٹیگما سے ایک نالی بننا شروع ہوئی اووری تک اور اس نالی کے ذریعے پولن گرینز پہنچ گئے کہاں اووری میں اور وہاں پہلے سے اوریول موجود تھے فیوجن کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مل جانا زم ہو جانا یہ جو فیوجن کا عمل ہے آپس میں ملنے کا عمل ہے یہ کیا کہلاتا ہے فرڈیلائزیشن اور اس عمل میں کون آپس میں ملتا ہے پولن ہیں اوویوز پولن کیا ہیں یہ میل ریپروڈکٹیف سیلز ہیں اور اوویوز فیمیل ریپروڈکٹیف سیل ہیں تو ان دونوں کے جو ملنے کا عمل ہے وہ کیا کہلاتا ہے فرڈیلائزیشن یہاں تک بات سمجھ میں آگئی فرڈیلائزیشن کی دیفنیشن میں نے کیا بات آئی دیفیوشن آف پولن این اوویول اس کارڈ فرڈیلائزیشن اب پولن اور اوویول آپس میں مل گئے اب اس سے اگلا سٹپ کیا ہے اگلا سٹپ یہ ہوتا ہے کہ فلار کے جو دیگر پارٹس ہیں یہ جو ہم بات کر رہے تھے اووری کی اووری فلار کا حصہ ہے نا تو فلار کے جو دوسرے پارٹس ہیں جیسے سیپلز پیٹلز تو یہ چیزیں جو ہے وہ سوک کر جھڑ جاتی ہیں کیا ہوتا ہے بھائی یہ چیزیں ڈرائی ہو جاتی ہیں سوک جاتی ہیں اور یہ جھڑ جاتی ہیں اور اندر جو اووری ہے صحیح وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ڈیولپ اس میں گروت کا عامل ہوتا ہے اس کا سائز انکریز ہوتا ہے جو ہمارا اگلہ ڈاپک ہے فارمیشن آف فروٹ تو جو میں نے بتایا اس کے مطابق فروٹ کس سے بندہ ہے فلار کی اووری سے اوکے فروٹ کیسے بندہ ہے اووری پکنے کے بعد کس میں تبدیل ہو جاتی ہے فروٹ میں صحیح فروٹ کس سے بندہ ہے اووری سے فروٹ کیا ہوتے ہیں فلار کی پکی ہوئی اووریز ہوتے ہیں اوکے کیا بزایا میں نے فارمیشن آف فروٹ کس طرح ہوتی ہے میں نے کہا کہ جب فردیلائزیشن ہو جاتی ہے پولین اور اووریولز آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کے بعد فلار کے جو دیگر پارٹس ہیں یعنی سپلز اینڈ کٹلز ان کا کیا ہوتا ہے وہ سوکر جھڑ جاتے ہیں اور جو فلار کی اووری ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا عمل چروہ ہوتا ہے اس میں پکنے کا عمل چروہ ہوتا ہے اور وہ رائپ ہو کر کیا بن جاتی ہے فروٹ صحیح تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی فردیلائزیشن سے فارمیشن آف فروٹ اب سیڈ اندر کس طرح بند دیں ہم نے آپ کو بزایا یہ اووری اندر اوویولز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اوویولز تو یہ جو سیڈ ہیں یہ ایکشوال جو ہے وہ رائپڈ اوویولز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ رائپڈ اوویولز یعنی جو اوویولز ہیں وہ پکنے کے بعد تیار ہونے کے بعد کس میں تبدیل ہو جاتے ہیں سیڈز میں صحیح فورمیشن آف سیڈ دب اوویولز فارم سیڈ سیڈ کون بناتا ہے اوویولز یہ دونوں بات ہیں علیدہ علیدہ یاد رہیں دونوں نام ملتے چھوٹے ہیں فروٹ کس سے بنتا ہے کوپری سے اور سیڈ کس سے بنتے ہیں اوویولز سے صحیح یاد رہے گی یہ بڑھ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا پڑھا آج کی کلاس میں ہم نے پولینیشن کے بعد پلانٹ کے زندگی میں جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا کیا نام بتا ہے ہم نے آپ کو اس کا اس کا نام ہے فرڈیلائزیشن فرڈیلائزیشن میں کیا ہوتا ہے the fusion of پولین اور اوویول is called فرڈیلائزیشن فرڈیلائزیشن میں جو پولین اور اوویول ہیں وہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں زم ہو جاتے ہیں یہ عمل کیا کہلاتا ہے فرڈیلائزیشن اور اس کے بعد فروٹ کس طرح بنتا ہے فلار کی جو اووریز ہیں وہ رائب ہونے کے بعد پکنے کے بعد کیا بناتی ہیں فروٹ اور جو اوویولز ہیں اوویول بھی اووری کے اندر ہی ہو دے نا تو یہ اوویول جو ہے وہ کیا بناتے ہیں سیڈ بناتے ہیں صحیح تو اب خلوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں یہ جو فروڈ ہیں اور سیڈ ہیں ان کے بارے میں اگلر ٹاپک جو ہے آپ کی کتاب کا اس چپٹر کا تقریباً جو ہے وہ سیڈڈ لاسٹ ٹاپک ہے یہ فروڈ اینڈ سیڈ تو فروڈ اینڈ سیڈ کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ فلار کی رائپنڈ اور اوویول ہیں اب فروٹ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں صحیح فریش فروٹس ہوتے ہیں اور برائی فروٹس ہوتے ہیں صحیح برائی فروٹس سمجھتے ہیں آپ اور فریش بھی سمجھتے ہیں فریش فروٹس ہے مطلب ایپل بانانا آرائنج مینگو اسٹرپ رائیز اوکے اینڈ رائپنڈ ایلمرن وائلنٹ ٹھیک ہے اور کیشو نٹ کاجو چلوزہ پائن اوکے تو یہ کیا ہیں سارے ڈرائی فروٹس ہیں اور اس کے بعد آپ جو فروٹس کھاتے ہیں تو ہر ایک فروٹ میں کیا ایک برابر سیڈ ہوتے ہیں جیسے آپ نے سیو کھایا ہے سیو میں ایک سیڈ ہوتا ہے یا ایک سیزائز سیڈ ہوتے ہیں ایک سی زائف سیڈ ہوتے ہیں ایپل میں ایک سے زیادہ سیڈ ہوتے ہیں اسی طرح مینگو میں مینگو بہت سارے سیڈ ہوتے ہیں نا او نو مینگو میں بہت سارے سیڈ نہیں ہوتے ایک سیڈ ہوتا ہے بڑا سا اوکے اور اس کے علاوہ آج کل اورینج کا ٹائم چل رہا ہے کینوں آ رہے ہیں بہت زیادہ تو کیونوں میں سنگل سیڈ ہوتا ہے یاогда لا ملٹیپل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ صحیح ایک سے زیادہ تو سنگل ہے یا ملٹیپل ملٹیپل سیڈز ہوتے ہیں اور کیلے کے اندر سیڈ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ہر ایک کیلے میں نہیں ہوتے کیلہ جب پک جاتا ہے تو اس میں آپ نے کبھی دیکھا وہ ایک باریک سی بلیک کلال کی لائن ہوتی ہے وہ انتائی باریک باریک اس میں سیڈ ہوتے ہیں اور ملٹیپل ہوتے ہیں ایک سے زائد ہوتے ہیں تو آپ نے بہت سارے بھل کھائیں تو کسی میں ایک سیڈ ہوتا ہے اور کسی میں بلٹیپل تو فروٹ کے بارے میں مفتگو ہو گئی اور سیڈ کے بارے میں مفتگو ہوئی اب باری ہے آج کے ہمپورٹی کہ آپ کو کیا کرنا ہے آج جو اندر ٹاپک پڑھائے فورمیشن آف فروڈ اینسی اسی سے مطابق آپ کی کتاب میں ایکٹیوڈی ہے پیئی نمبر 33 پر کتابیں کھولی ہیں کھولی ہوئی ہیں آپ نے پیئی نمبر 33 پر آجائیں یہاں ہے ایکٹیوڈی نمبر سیون پیئی نمبر 33 پر کھولی آپ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک لائن میں بہت سارے فروڈ کی تصویریں ہیں پکس ہیں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر مختلف کولوم بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں پہلے آپ کو فروڈ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہ بتانا ہے یہ درائی ہے یا فلیش کی صحیح اوپر دیکھیں گے نا تو یہ اسپیلنگز لکھی ہوئی ہیں یہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ اس میں سیڈ کتنے ہیں one ہے few ہے کچھ ہوتے ہیں یا many اوکے کیونکہ بعض فالے ایسے ہیں جن میں چند سیڈ ہوتے ہیں کسی میں تو ایک ہی ہوتا ہے جیسے منگو اور کسی میں چند ہوتے ہیں جیسے اورنج اس میں کچھ سیڈ ہوتے ہیں اور کسی میں بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں جیسے پپیتہ اور وارٹر میلن اس میں بہت سارے سیڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر تین کٹیگریز آپ کو دی گئی ہیں آپ کو بتانا ہے کہ کس میں one ہے کس میں few few کا مطلب ہوتا ہے چند اور many کا مطلب بہت سارے تو ایکٹیوٹی کر لیں گے آپ لوگ پہلے فرود کا نام پھر اس کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ dry ہے یا flashy ہے اور پھر اس کے بعد اس میں number of seed بتانے ہیں کہ one ہے few ہے یا many یعنی بہت سارے ہیں اوکے اور اب بات کرتے ہیں اس chapter کے آخری topic کے بارے میں اور ہمارا آخری topic ہے germination اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی نئے پودے اگائے ہیں عام طور پر پودے کس طرح اگائے جاتے ہیں عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جس چیز کا پودا اگانا ہو تو اس کا بیچ زمین میں لگا دیتے ہیں seed لگاتے ہیں نا اور کیا کرتے ہیں اور اس میں جو مٹی ہوتی اس میں خات بھی ملاتے ہیں اور اس میں کچھ پانی بھی دیتے ہیں اور اس کو روشنی میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے ایسی ہوتا ہے تو یہی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں جرمینیشن اور کیا ہے جرمینیشن یہی ہے آپ کے پاس جو سکرین میں لکھی ہوئے ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے the process in which seed develop into a new plant is called germination the process in which a seed develop into a new plant is called germination تو germination یہی ہے صحیح ہے وہ عمل جس میں بیچ سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں جرمینیشن یعنی بیچ سے نیا پودا اگنے کا عمل کیا کہلاتا ہے جرمینیشن جب ہم بیچ کو زمین میں لگاتے ہیں تو اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ننہ سا پودا چھپاوا ہوتا ہے وہ develop ہونا شروع ہوتا ہے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ روٹس نکل دی ہیں اور اوپر کی طرف وہ پودا نکلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے تو وہ عمل جس میں بیچ سے نیا پودا نکل آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جرمینیشن کیا کہتے ہیں جرمینیشن تو الحمدللہ اس چپٹر کے تمام جو ٹاپکس ہیں وہ ہم نے کور کر لیے چپٹر نمبر ٹو انسٹیننگ پلانڈ ہم نے مکمل پڑھ لیا انشاءاللہ دو تین دین میں آپ کے پاس اس کی پی ڈی اے فائل پہنچ جائے گی تو ہم نے جو ایکٹیوٹیز آپ کو کرنے کیلئے دی تھی انہیں آپ دیکھ لیجئے گا کیا آپ نے صحیح کی ہے یا نہیں کی اس کو ٹیلی کر لیجئے گا اور جو ایکسرسائز کے سوالات ہیں وہ بھی اس میں حل کر کے آپ تک بھیج دیے جائیں گے تو آپ نے جو کوپی میں کرنے کا کام ہے یعنی سوالات اور جوابات صرف question answers جو ہے وہ آپ کوپی میں کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دو سے تین دن میں یہ کام آپ تک پہنچ جائے گا تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ